لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا بعض جن رہتے ہیں گھروں میں اور کبھی ساپ کی شکل میں رہتے ہیں اور سامنے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں تو اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے جنات کو قتل کرنے سے منع فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان جن کو تم مار دو صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدینے میں جنوں کی ایک جماعت ہے جو مسلمان ہو چکی ہے جو شخص ان میں سے کسی کو دیکھے تو تین مرتبہ ان سے نکلنے کے لئے کہے اگر اس کے بعد بھی نظر آئے تو قتل کر دے اس لئے کہ پھر وہ شیطان ہے ایک صحابی نے گھروں میں رہنے والے کسی صاحب کو قتل کر دیا تھا اسی میں ان کی موت ہو گئی حضرت ابو سعید خدری سے ملاقات کے لئے ان کے گھر آئے یہ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے ابو سعید کہتے ہیں میں انتظار میں بیٹھ گیا وہ نماز ختم کر لیں اتنے میں مجھے گھر کے کونے میں ایک کھجور کی سوکھی شاخوں میں ایک حرکت سی محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا تو وہاں ایک صحاب تھا میں سے مارنے کے لئے بڑا تو ابو سعید نے اشارے سے بیٹھنے کے لئے کہا میں بیٹھ گیا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو گھر کے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ کمرہ دیکھتے ہو میں نے کہا جی کہنے لگے یہاں پہ ایک نوجوان رہتا تھا جس کی نئی نشادی ہوئی تھی ابو سعید خدری نے کہا حضور کے ساتھ خندق خود نے نکلے وہ نوجوان روزانہ دوپیر کو حضور سے اجازت لے کر اپنے گھر جاتا تھا ایک دن اس نے اجازت لی حضور نے فرمایا اپنا ہتیار ساتھ میں رکھ لو میں تمہارے سلسلے میں بنو قرائزہ سے وزمائی نہیں ہوں جوان اپنے گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی دو دروازوں کے درمیان کھڑی ہے جلال میں خیالت میں آ گیا کہ بیوی کو اوپر ہاتھ اٹھائے تو بیوی نے کہا نا نا ہاتھ نہ اٹھانا ابھی تم یہ پتہ کرو پہلے کہ میں باہر نکلی کیوں ہوں اس نے کیوں کیوں نکلی ہو اس نے کہا گھر میں جا کے دیکھو گھر میں دیکھا تو ایک بڑا صاحب بستر پر کنڈلی مارے بیٹھا تھا اس نے صاحب پر نیزے سے حملہ کیا اور اسے نیزے میں لپیٹ کر باہر لے آیا اسی میں صاحب نے جوان کو ڈس لیا معلوم نہیں دونوں میں سے کون پہلے مرا بارال دونوں مر گئے ابو سعید خضری کہتے ہیں ہم لوگ حضور کے پاس آئے اور آپ سے ماجرہ بیان کیا آپ سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ زندہ ہو جائے آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کے لیے مغفرت کی دعا کرو پھر فرمایا مدینہ میں کچھ جنات رہتے ہیں جو اسلام لا چکے ہیں اگر تم لوگ ان میں سے کسی کو دیکھو تو تین دن تک اسے نکلنے کا کہو اگر پھر بھی نظر آئے تو پھر مار دو کیونکہ وہ شیطان ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ ان حیوانات کو قتل کرنے کی ممانیت صاحب کے ساتھ مخصوص ہے دوسرے حیوانات کے لیے بات نہیں آئے یہاں ممانیت صرف ان صاحبوں کے بارے میں آئی ہے جو گھر میں ہوں گھر سے باہر جو نظر آئے جو موزی ہوں ان کو تو آپ مار سکتے ہیں پھر گھروں میں رہنے والے صاحب نظر آئے تو ہم انہیں نکلنے کے لیے کہیں گے یعنی یوں کہیں گے کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے اس گھر سے نکل جاؤ اور ہمیں اپنی شرارت سے محفوظ رکھو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا اگر وہ تین دن کے بعد نظر آئے تو مار ڈالنا چاہیے تین دن کے بعد اس کو مارنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو چکا ہوگا کہ وہ مسلمان جن نہیں ہیں اگر وہ وہی ہوتا تو گھر چھوڑ دیتا اگر وہ حقیقی اجدہا یا کافر اور سرکش جن ہو تو قتل کا مستحق ہے اس لیے کہ گھر والوں کو اس سے تکلیف اور دہشت ہوتی ہے گھر میں رہنے والے ساپوں میں ایک قسم ایسی بھی ہے جن کو بغیر پوچھے قتل کر دیا جائے گا صحیح بخاری میں ابو لبابا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساپوں کو قتل نہ کرو مگر جو چھوٹا یا زہیلہ ہو اسے مار ڈالو کیونکہ ہر ساپ جو ہے وہ زہیلہ نہیں ہوتا کچھ زہر والے ساپ ہوتے ہیں اور کچھ کارٹنے والے ہوتے ہیں تو جو زہیلہ ہوگا اس کے بارے میں تو پھر یہی آیا ہے کہ اگر وہ زہیلہ ہوگا یا چھوٹا ہوگا تو اسے مار ڈالا جائے گا کیونکہ اس سے حمل ساقت اور بسارت ختم ہو جاتی ہے